بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلیه وصحبه اجمعین اما بعد میرے مہترم بھائیو بہنو اور دوستو یونیجم شید کا ایک کلپ مجھے ملا ہے میں نے سنا ہے مجھے بہت افسوس ہوا بہت رنجوا بہت غم ہوا اور ہر مسلمان کو ہونا ہی چاہیے اس نے بہت بڑی خطا کی ہے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اپنی کم علمی کی وجہ سے ہے جہالت نادانی کی وجہ سے ہے میرے بھائیو اور دوستو اس کو تبلیغی جماعت سے منصوب نہ کیا جائے میری ذات سے منصوب نہ کیا جائے بطور انسانوں کے تو مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے کوئی لفظ اوپر نیچے بولا جا سکتا ہے لیکن ہاشا وکاللہ ہاشا وکاللہ ہاشا وکاللہ نہ ہم اہل بیت کی شان میں گستاخی کا تصور کر سکتے ہیں ہم تو ایمان سے خارج جائیں گے میرا عقیدہ ہے کہ اہل بیت کی شان میں گستاخی تو ایمان سے خارج کر دیتی ہے اور عزواج متحرات کی شان میں گستاخی ایمان سے خارج کر دیتی ہے تو میں اس کی اس خطہ پر اس کی وکالت کرنے نہیں بلکہ اپنی برات ظاہر کرنے آیا ہوں کہ یہ اس کی غلطی ہے اسے اس کی حد تک اس کی ذات تک رکھا جائے اس کو تبلیغی جماعت کا عقیدہ نہ سمجھا جائے یا تبلیغ جماعت کی تعلیمات نہ سمجھا جائے تبلیغ میں اللہ کا فضل ہے کروڑوں انسان چل رہے ہیں ہر انسان بول رہا ہے اور اس میں بولنے والا خطہ سے پاک نہیں خطہ سے پاک تو صرف انبیاء علم السلام کی ذات ہے اللہ پاک کی حفاظت ہوتی ہے ہر بول اللہ کی طرف سے آسمان سے ان کی زبان مبارک پر اتارا جاتا ہے اور اس کو عدا فرماتے ہیں ان کے علاوہ ہر انسان سے سہون بھی ہو سکتی ہے غلطی اور اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے بھی وہ غلط بول سکتا ہے تو میں اپنی طرف سے اور تبلیغی جماعت کی طرف سے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس کی اس خطہ سے کوئی تعلق نہیں اسے توبہ کرنی چاہیے تمام مسلمانوں کے سامنے توبہ کرنی چاہیے اور میڈیا پر آ کر توبہ کرنی چاہیے چونکہ اس نے کھلم کھلا ایک خطہ کی ہے تو اس کی توبہ کھلم کھلا ہی قبول ہوگی وہ سرن قبول نہیں ہوگی اللہ تعالی مجھے آپ کو عزواج متحرات آئیم اہل بیت آل رسول کے محبت عقیدت نصیب فرمائے اور ان کی غلامی نصیب فرمائے ان کی شفاعت ہی ہمارے لئے جنت کا ذریعہ ہے اور قبولیت کا ذریعہ ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو ہر مسلمان کو اس قسم کی خطہ سے محفوظ فرمائے